ہلو سوانت پتروں سادر نمسکار میں جگدی سونی آپ سبی کا جوتی سمتر آج بات کرتے ہیں مارگی شنی کی یعنی کی 23 اکٹوبر 2022 کو شنی مارگی ہو جائے گا مکر راسی میں ہی مارگی ہوگا تو 5 اکٹوبر 2022 سے شنی بکری چل رہا ہے یعنی کی پہلے کم راسی میں بکری ہوا پھر اس کے بعد 12 جولائی کو جب اس کا پرویس مکر راسی میں ہوا تب سے یہ ہے مکر راسی میں ہی بکری چل رہا ہے تو 5 جون 2022 سے 22 اکٹوبر 2022 تک شنی بکری رہے گا ریٹرو گریٹ رہے گا اس کے بعد اگلے دن 23 اکٹوبر 2022 کو شنی مارگی ہو جائے گا یعنی الٹی چال چلتا ہوا شنی 23 اکٹوبر سے سیدھی چال چلنے لگے گا تو اسی پر میں نے آج یہ ویڈیو بنایا ہے اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سبی سے ونمر پراتھنا ہے میرے یوٹیوب چینل جوتس واسطو گیان بائے جگدی سونی کو سبسکرائب جرور کریں اپنا کمنٹ بھی کریں کوئی جوتس واسطو سے سمندت آپ سوال پرچھنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا سوال ضرور لکھیں میں آپ کے جوتس واسطو سے سمندت سوال کا جواب ضرور دوں گا تو بات کرتے ہیں آج مارگی شنی کی 23 اکٹوبر 2022 کو شنی مارگی ہو رہا ہے سیدھی چال چلنے لگے گا روپ سے شنی بکری ہوا ہے بیپارک روپ سے کافی مندی چل رہی ہے مہنگائی کا دور بھی آم جن کو پریشان کر رہا ہے پراکرتک آبداؤں نے بھی مانو کو کافی پریشان کیا ہے ان سبی کا کارن بکری شنی ہے ریٹرو گریٹ سیٹن پلینٹ ہے دوستو تو پانچ جون 2022 سے 22 اکٹوبر 2022 تک پراکرتک آبدائیں اور مہنگائی کا دور اور باجار میں بیپارک روپ سے جو مندی چلے گی یا چل رہی ہے وہیں مندی وہیں مہنگائی کا دور وہیں پراکرتک آبدائیں 23 اکٹوبر 2022 سے سماپت ہونے لگیں گی اور ایک کارے کو جو بار بار سنگرس کرنا پڑتا ہے کسی ایک کام کو سمپن کرنے کے لیے بار بار اگر محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا قارن بھی اس سمیں بکری شنی کا ہونا ہی ہے ریٹرو گریٹ سیٹن کا ہی ایفیکٹ ہے تو شنی جب بکری رہتا ہے تو کسی کارے کو کرنے میں کافی بلمب دیتا ہے کافی پریشان کرتا ہے کافی محنت کرنے کے بعد اس کارے کو سمپن کرتا ہے بسیس کر جن راسیوں پر شنی کی اڈھیا یا ساڑ ستی ہے ان راسی کے جاتکوں کو تو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑتا ہے ان کے ہر کارے میں بلمب ہوتا ہے مشکلیں آتی ہیں یہ 23 اکٹوبر 2022 سے شنی کا مارگی ہونا وہ 86 والوں کو کافی لاب دے کر جائے گا کافی بمپر لاب دے سکتا ہے کافی بڑا فائدہ دے سکتا ہے تو وہ 86یاں کون سی ہیں جنہیں کی مارگی سنی 23 اکٹوبر 2022 سے کافی بمپر لاب دے سکتا ہے بڑا فائدہ دے سکتا ہے وہ 86یاں ہیں میس ورسمی تھن طلا مکر اور کم ان 86 والوں کو مارگی سنی کافی شپل دے گا کافی فائدہ دے گا ان کے رکے ہوئے کام بنیں گے ان کے جن کاریوں میں پانچ جون دو ہزار بائیس سے بلم ہو رہا تھا رکاوٹیں آ رہی تھی یا ان کی صحت میں کوئی پریشانی تھی تو وہے سب پریشانیاں ان کی 23 اکٹوبر 2022 سے سماپ تکھونی شروع ہو جائے گی آرہ راسیوں پر مارگی سنی کا کیا ایفیکٹ رہے گا تو پہلی راسی میس ہے میس والوں کو کافی فائدہ ہوگا پوزیٹیو ریجنٹ دکھائی دیں گے برس راسی کی بات کریں ارتک فائدہ ہونے کی پربل سمبھامنا ہے رکے ہوئے کام بن جائیں گے مدن راسی کے اسٹم بھاؤ میں مارگی سنی کا برمن رہے گا اچانک لاب ہو سکتا ہے جن کاریوں میں بلنب ہو رہا تھا بیکارے اب آپ کے بن سکتے ہیں اگلی راسی ہے اس کے سپتم گھر میں شنی کا برمن رہے گا مارگی سنی ہے تو کافی فائدہ ہوگا رکے کام بن جائیں گے پرنتو سوستے کے پرتی بسے ساوہ دانی رکھیں سنگ راسی کی بات کریں سنگ راسی کے چھٹے گھر میں شنی کا برمن رہے گا سوستے سے سمندد کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن رکے کاریہ بننے کی سمبھاونہ دکھائی دے رہی ہے اور کنیا راسی کی بات کریں تو کنیا راسی کے پنچم گھر میں شنی کا برمن رہے گا سنطان پکس کو بائدہ ہو سکتا ہے سنطان پکس کے سوستے کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے اگلی راسی ہے تولہ اس کے پورت آوش میں جو تھے گھر میں شنی کا برمن کافی اچھا رہے گا بھومی سے سمندد لاب ہو سکتا ہے روکے کام بن سکتے ہیں آپ کا لاب بڑھ سکتا ہے برچک راسی کی بات کریں برچک راسی والوں کو بھی کافی پریشانیوں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہے پریشانیاں بھی ان کی کافی کم ہو جائیں گی اگلی راسی ہے دنوں تو اس راسی کے دوسرے گھر میں شنی کا برمن رہے گا تو یہاں بھی آپ کو دھن لاب ہو سکتا ہے پرنتو پریوار میں کچھ ایشانتی کا باتاورن بن سکتا ہے مکر راسی کی بات کریں مکر راسی کے پہلے گھر میں شنی کا برمن رہے گا اسی پر ساڑھ ستی بھی چل رہی ہے تو شنی کا مارگی ہونا کافی شب رہے گا روکے کام آپ کے بن جائیں گے ارتکلاب ہو سکتا ہے کمرا سکھی بات کریں تو بار میں گھر میں شنی کا برمن رہے گا ویدیش جانے کی پربل سمبامنا ہے جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مارگی شنی کافی لاب دائک ہو سکتا ہے کافی پوزیٹیو جاری دے سکتا ہے انتیم راسی مین ہے مین راسی والوں کو بھی گیار میں گھر کا 11 تھا اس کا شنی لاب بھاو کا شنی کافی فائدہ دے سکتا ہے رکا دھن ملے گا لیکن سواستہ کے پرتیو سے ساوہ دھانی رکھنی چاہیے بیرت کا کھرچ بیرت کا برمن بھی کچھ پریشانی میں آپ کو ڈال سکتا ہے تو یہ تھا مطروں مارگی شنی کا سبی بارہ راشیوں پر پربھاؤ اگر پھر بھی مارگی شنی آپ کو پریشان کرے تو شنی کے جاب کرنے چاہیے پرتی دن فراست کے بعد اوم شنی دیوائے نمے یا اوم سن سنسچرائے نمے اس ونطر کا جاب ایک سوہٹ بار کرنا چاہیے بیپل میں جل ڈالنا چاہیے شنی بار کو شنی مندر میں سرسوں کا تیل بھی دان کرنے سے شنی کا برا پربھاؤ نہیں ملتا سادر نمسکار